جی میرا سوال یہ ہے اللہ کی عبادت کیسے کریں یعنی اللہ کی عبادت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے آسان طریقے سے سمجھائیں دیکھئے عبادت اصل میں حقیقت میں جو عبادت ہے وہ اس وقت جندہ ہوتی ہے انسان کے اندر جب انسان ہر پرکار سے اللہ کی خوج کرتا ہے اللہ کے لئے تکلیف اٹھاتا ہے اللہ کے لئے محنت مسکت کرتا ہے اس کا گیان حاصل کرتا ہے بھاگ دوڑ کرتا ہے اللہ کی پیاس میں اللہ کی خوج کرتا ہے ایک تو ہے مسلمانوں میں پیدا ہونا جیسے بڑے بڑے جو کر رہے ہیں اسی کو کرنا اور ایک ہے کہ سبھی دھرموں سے جو ہے اللہ کی خوج کرنا سچائی کی تحقیق کرنا ہر پرکار سے ہر طرح سے اس کے بعد جو ہے اللہ کو ایک پہچاننا کہ ایک مالک ہے پوری کائنات کا پھر اس کے عدیقار پہچاننا اس کے عدیقار اسی کو دینا اس کا حق اسی کو دینا اب اللہ کو جو ہے پہچان کر کے کہ میں کچھ نہ تھا مجھے اس نے انسان بنایا میرے جیون کی سروعات کرائی مجھے اس نے جیون دیا پھر جیون جینے کے سارے سادھن اس نے دے رکھے ہیں مجھے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے تو اس کی احسان میں احسان کی محبت میں ڈوب کر اپنی خوشی سے اللہ کی عبادت کرنا دیکھئے ایک گلامی تو ہوتی ہے ڈنڈے کے جور پہ ڈنڈے کے جور پہ گلامی کروا رہا ہے لوگ مجبوریم کر رہے ہیں دل سے نہیں چاہتے لیکن مجبوریم کرنا پڑ رہا ہے جیسے مالیہ پولیس والے ہیں ڈنڈے کے جور پہ کوئی بات من مانا چاہیں تو آدمی کو مجبوریم ماننی پڑے گی لیکن دل سے نہیں مانتا تو ایک گلامی ہے ڈنڈے کی اور ایک گلامی ہے دل جیتنے کی دل سے گلامی دل سے اپنی خوشی سے تو اللہ کے احسان کی محبت میں ڈوب کر اور اس کی عبادت کرنا اس کے سامنے سر جھکانا اور اس کے جو بھی حکم ہیں اپنے دل سے راجی ہو کر اللہ کی محبت میں ڈوب کر پھر اس کے حکموں کو پورا کرنا اسے کہتے ہیں عبادت اب جو بھی اس کے اسلام میں حکم دیئے گئے ہیں کہ پڑوسی و اکھیان لکھو اگر جب سام کو کھانا کھاؤ تو کھانا کھانے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ میرا پڑوسی کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے کسی کو تکلیب نہ دو لوگوں کی ساہتہ کرو لوگوں کی مدد کرو یتیموں کی ساہتہ کرو یتیموں کا مال نہ کھاؤ اب جو بھی اللہ کی بنائی اور اشنا کے آدھار پر اس نے حکم دی ہے قرآن مجید میں ان پہ اپنی خوشی سے چلنا اور اللہ کو راجی کرنا اور حقیقت میں اللہ راجی ہوتا ہی اس طریقے سے ہے کہ انسان اللہ کا احسان مان کر اس کے احسان کی محبت میں ڈوب کر اس کے سامنے سر جھکے سر جھکائے نماز پڑھے اور اس کے حکموں پر چلے تو بے سک اللہ تعالی ایسی ہی عبادت سے راجی ہوتا ہے تو اصل چیز ہے کہ دھیان اللہ کی طرف لگے یہ نہ کہ جو بھی عمل کر رہے ہوں وہ رسم کے طور پر کر رہے ہوں بھئی ہم مسلمان میں پیدا ہو گئے ہمارے بڑے بوڑی بھی نماز پڑھتے ہم بھی پڑھتے ہمارے بڑے بوڑی بھی رمجان رکھتے تھے ہم بھی رکھتے یہ تو رسم کے طور پر ہو گیا بھئی ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف جھیان لگانا اور اس کی خوج کرنا اس کی خوج میں تکلیب اٹھانا اور ہر دھرم سے اس کی خوج کرنا پوری دنیا میں اس کی چھانبین کرنا ہر پرکار سے سچ اور جھوٹ کا پتہ لگانا پھر سچے مالک کو پہچان کر اس کا احسان کی محبت میں ڈوب کر اور پھر اپنی خوشی سے اپنی راجی سے اس کے حکموں کو ماننا تو آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں ہم کی جائے تر مسلمانوں کی بھیڑ اللہ کی طرف سے ہم لوگ دھیان سے گمرا ہو گئے ہیں دھیان اصل میں ہمارا دنیا کی طرف لگا ہوا ہے اور چونکہ ہم مسلمان ہیں ہمارے بڑے بوڑے بھی دین پر چلتے تھے تو ہم بھی چلتے ہیں تو ایک دین رسم کے طور پر رہ گیا ہے نماز پڑھنا رسم کے طور پر رمجان رکھنا رسم کے طور پر اور جو بھی نیک عمل ہیں جو کر رہے ہیں لوگ رسم کے طور پر دھیان دنیا کی طرف لگا ہوا ہے اب جب کسی چیز کی طرف دھیان ہی نہیں ہے اب بات سمجھے کوئی کام کر رہے ہیں آپ اب اس کام کے طرف آپ کا دھیان نہیں ہے دھیان آپ نے ادھر کر رکھا ہے آپ کا چہرہ ادھر ہے اور سامنے کو آپ کام کر رہے ہیں تو وہ کام ٹھیک سے کبھی ہوئی نہیں سکتا ہے اب دھیان تو لگا ہے دنیا پرستی پر دنیا بٹھورنے پر رسم کے طور پر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں رمجان بھی لکھ لیتے ہیں اب سر سجدے میں ہیں اور انسان کی روح اللہ کی طرف سے سوئی ہوئی ہے کیونکہ دھیان اللہ کی طرف نہیں ہے دھیان دنیا کی طرف ہے اللہ کی طرف سے انسان کی جو روح ہے آتما ہے وہ سوئی ہوئی ہے تو اللہ تعالی ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اس کو سب پتا ہے ہماری خبر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اصل چیز سے دھیان ہٹا ہوا ہے اور دنیا کے دھوکے میں دھیان لگا ہوا ہے جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کی طرف جہان لگاؤ اللہ کی طرف گوھر کرو جیون موت کی طرف جا رہا ہے تو عام طور پر مسلمان کیا کہتے ہیں ہاں بھائی صحیح کہہ رہے ہم اللہ جی نماز پڑھنا سرو کریں گے ہم یعنی اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس جو ہے گفلت کی نماز پڑھ لو بس یہی دین ہے جبکہ بھائی اصل چیز تو ہے اللہ کی طرف جہان لگانا اس کے لئے محنت کرنا کوشش کرنا اللہ کی پہچان کرنا اس لئے تو اس نے پیدا کیا ہے کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بند دیکھیں لوگ اس کی خوج کریں اس کی پہچان کریں اس سے ڈریں اس کی حکم پر چلیں تو مین چیز تو ہے کہ بند دیکھیں اللہ کی خوج کریں اس کی پہچان کریں اب اسی کو انسان کرتا نہیں اللہ کا علم حاصل کرتا نہیں بس رسم کے طور پر جو ہے رسم بھی ایک محدود بن کے رہ گئی ہیں بس خالی بس نماز پڑھتے رہو بس ہو گیا دین پورا بس گفلت کی نماز پڑھتے رہو گفلت کے روجے رکھتے رہو اور چھوٹے موٹے عمل کر لو بس یہی دین ہے بس اسی کو دین سمجھ لیا ہے اس سے آگے کچھ اور سمجھنے کو تیار نہیں کچھ اور گوھر کرنے کو تیار نہیں بس ایک یہ منمانی کا دین بنا کر کے محدود کر دیا ہے بس وہ ختم کر دیا ہے بند کر دیا ہے اس سے آگے ہمیں کچھ سننی نہیں ہے نہ اس سے آگے کچھ سوچنا ہے نہ سمجھنا ہے نہ کچھ جاننا ہے بس نماز پڑھنی ہے یہ کام کرنے ہیں اپنا دنیا پر افتی میں لگ رہے نہ ہے بس یہی اسلام ہے یہی دین ہے بس کھالی اچھا اگر دھیان ہے تو کہاں دھیان ہے ارے کہ فلا جماعت مسجد میں آگئی بھگاؤ اس کو مسجد کو دھو یہاں پر دھیان ہے مسجد کو دھوتے ہیں اور آپس میں جو ہے جھگڑا کرنا ارے وہ تو یہاں نیت باندھ رہا تھا بھئی اوپر نیت باندھ رہا سینے پر رفاہ ادین کر رہا تھا کہ فلانہ کر رہا تھا کہ دماغہ کر رہا تھا تو یہاں پر دھیان ہے اصل میں اور خود سود پر کاروبار کر رہے ہیں دھندے میں جھوٹ بول رہے ہیں جوان پر سے گالی نہیں چھوٹ رہی ہے چگلی گیبت نہیں چھوٹ رہی ہے برائی نہیں چھوٹ رہی ہے ادھر کو دھیان نہیں ہے کہاں دھیان ہے کہ مجد کو دھو بھئی مجد کو ساپ کرو بھئی سچے دین سے کٹ گئے اور پھرکوں میں بٹ گئے اب پھرکوں میں بٹ کر جو ہے اپنی اپنی مجدوں بیٹھ کے برائی کر رہے ہیں دیبندی بریلوی کی برائی کر رہا ہے برائی میں لگے پڑے ہیں نیت باندھنے پر ایک دوسرے پر اعتراج کرنا مسجد کو دھونا اور خود جو ہے سوڈی کاروبار کے حرام کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں کوئی ادھر کو جھان نہیں ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں انسان اپنے اوپر گوھر کرے کہ میں کر کیا رہا ہوں تو ہم نے اللہ کے ساتھ پھر اوڈ بازی کی ہے تو ہم دنیا میں جلیل تو ہوں گئی بھئی تو اللہ کے صحیح حکموں کی طرف دھیان نہ لگانا اللہ کا علم حاصل نہ کرنا صحیح بات کو نہ پہچاننا بس منمانی کا دین بنا رکھا ہے اور وہ ایک محدود کر لیا ہے تو منمانی کے دین پر دھیان ایسا لگا رکھا ہے کہ کوئی اور کسی چیز کی دیکھنے کی جرورتی نہیں ہے سترے سترے رکعت پوری پڑھی جا رہی ہیں پورا دھیان دیا جا رہا ہے لیکن معاصرے میں اللہ کے دین کی دجیاں بکھیری جا رہی ہیں اس کی طرف کوئی جھان نہیں ہے لمبا کرتہ پجامہ پہن کر ٹوپی لگا کر لمبی ڈاڑے دکھا کر تصویح پیچھے لگا کر تصویح پڑھنے میں جھان لگا ہوا ہے جس عمل سے دنیا پرستی میں کوئی نقصان نہ ہو اسے کرنے پر پوری محنت میں لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے حکموں کو چھان رہے ہیں بین رہے ہیں چیک کر کے چل رہے ہیں اور بڑے حکموں کو پیروں کو تلے رہے ہیں جو اللہ کے بڑے حکم ہیں حجور کی بڑی سنت ہے کہ اللہ کے دین کو فیلاؤ اللہ کی حکومت قائم کرو بڑے حکم کو پیروں کو تلے رہے ہیں یعنی مچھر کو چھان رہے ہیں اور اونٹ پورا نگل جا رہے ہیں پورا اینٹ پورا جو ہے اونٹ جو ہے نگل لیا اور مچھر چھان رہے ہیں اچھا ایک عجیب بات اور دیکھو کہ فرقہ پرستی میں ایسے الجے ہیں کہ سب نے اپنی ایک سی سوچ بنا لی ہے ایک سی نیت بنا لی ہے جو جس فرقہ کا ہے وہ ایک سی بات کرتا ہے کوئی حق بات اور سچ بات کو سمجھنے کو تیار نہیں اور جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی سب کی فکر لو گیر مسلمان بھائی بھی اللہ کے بندے ہیں ان تک اسلام کا پیغام پہنچاؤ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اسلام سچا دھرم ہے تو اس سچائی کو سب جگہ پہنچاؤ تو اپنی فرقہ پرستی کے عقیدے میں ایسے گم ہیں کہ انہیں اچھی بات جو ہے اٹپٹی لگتی ہے کہ انہیں کیسی اٹپٹی بات کر رہا ہے پتا نہ تو کیا کہتے ہیں کہ پہلے اپنوں کو سمال لیں تو اصل میں جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اللہ کی ہدایت ملی ہوتی ہے وہ دنیا کے ہر انسان کی فکر کرتا ہے کہ سچا دھرم اسلام ہے اس کو ہر انسان تک پہنچائے جائے تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی ہدایت ملے ایک بڑے میاں تھے کافی عمر تھی ان کی میں نے ان سے کہا مر کی بڑے میاں اب تو کافی عمر ہو گئی اب تو جندی کا زیادہ حصہ بیچ چکا ہے تھوڑا سا حصہ باقی بچا ہے اب تو کافی سمیں ہو گئے اپنوں کو سمالتے سمالتے اب تو کم سم گیروں کو دعوت دیں تو کہنے لگے جاؤ اپنا کام کرو تم تو میرے بھائی یہ تو منمانی کا دین ہے نا اللہ تعالی ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے دیکھو دین حق وہ ہے جو عیسوری رچنا پر آدھاری تھے اور وہ ایک ہی قانون ہے اللہ کا اب تم نے پھرکے بنا رکھیں تو بھائی یہ منمانی والا دین ہے تو دیکھئے اصل میں اللہ کی خوج کرنا اللہ تعالی کیا چاہتا ہے انسان سوچے کہ اے میرے رب میں اپنی مرضی کو چھوڑتا ہوں اور تیری مرضی جاننا چاہتا ہوں تو کیا چاہتا ہے مجھ سے اور پھر اس سوچ کو لے کر پھر اللہ کی خوج کریں اللہ تعالی پھر حدیت دے گا پھر سچا راشتہ دکھائے گا اور پھر اللہ کی خوج کرتے کرتے اللہ تعالی بتایا گا پھر وہ کیا چاہتا ہے اس نے احسان کیا ہمارے اوپر اس کی احسان کی محبت میں ڈوب کر خود اللہ کے قدموں میں اپنے آپ کو ڈال دینا اور اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پہ جیون دینا اسی کا نام تو مسلم ہے اسی کو تو اسلام کہتے ہیں تو یہ روح کی عبادت ہے اللہ کے لیے اور سریر کی عبادت ہے اللہ کی اطاعت روح کو تم نے اللہ کے قدموں میں ڈال دیا ہے اللہ کی محبت میں اپنی خوشی سے تو اب اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے اب جو اللہ کے حکم ہے اس سے سریر سے اطاعت کرنی ہے تو اس کی روح اس کی جان کیا ہے محبتِ خدا اللہ سے محبت اس کے احسان میں ڈوب کر اس کی محبت کرنا پھر اس کی اطاعت کرنا اس کی حکموں پہ چلنا تو اصل عبادت کی جان جو ہے وہ ہے روح کی محبت اللہ سے اگر اللہ سے محبت نہ ہوگی تو پھر گفلت کے عمل ہوں گے روح سوئی ہوئی ہے انسان کی نماز بھی رسم کی ہو گی روجی بھی رسم کی ہوں گے تو یاد رکھیں عبادت یہ ہے کہ ہر درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پچھا دینا اور ہر درجے میں اللہ کی اطاعت کرنا سب سے زیادہ محبت اللہ کی دل میں ہو اور سب سے زیادہ اطاعت اللہ کی ہو سب سے زیادہ ڈر اللہ کا ہو سب سے زیادہ قدر و قیمت اللہ کی ہو سب سے زیادہ عجمت اللہ کی ہو سب سے زیادہ احسان اللہ کا مانا جائے یہی تو کیا تھا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پوری دنیا کے انسانوں کو کر کے دکھایا تو سب سے زیادہ قدر و قیمت اللہ کی ہو اور اللہ کے احسان کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے سامنے جھک جانا ولکن بچ جانا اور اپنی ہر پرکار کی اپنی منمانی کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی سے اپنے جیون کو ویتیت کرنا یہ عبادت کا حق اللہ کو پہنچے گا اس میں اگر ایک کترہ بھی تم نے سرک کیا تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا یاد رکھیں سیسے کے گلاس میں پانی بھرا ہوا ہو اس میں ایک گھٹر کا پانی ایک بونڈ ڈال دیں یا پساب پساب کی ایک بونڈ پر کترہ ڈال دیں تو اسے تم پیو گے نہیں اسی پرکار سے سرک ایک گندگی ہے اگر تم ایک بونڈ کے برابر بھی اس میں سرک کرو گے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا تو جس سخص نے یہ تیہ کر لیا ہو کہ مجھے اللہ ہی کا بندہ بن کر رہنا ہے تو وہ اللہ ہی سے مدد مانگے گا ایا کنا عبد و ایا کنا استعین اے اللہ تیرے ہی بندگی کرتا ہوں تیرے ہی آگے سر جھکاتا ہوں تجھ سے ہی ہاتھ پھیلاتا ہوں تیرے ہی بندگی کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں اور مانگتا رہوں گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر عبادت میں پورا نہیں اتر سکے گا اب جیسے دنیا فساد کا اڈا ہے برائی کا اڈا ہے اب کسی برائی میں انسان گم ہو گیا بہ گیا بھٹک گیا اور گلتی کر بیٹھا گناہ کر بیٹھا تو فوراں اسے توبہ کرنی چاہیے اللہ سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے معافی مانگنے کے بعد وہ ایسا ہو جائے گا جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو اور اگر گناہ پر گناہ کرتے رہو گے گناہ پر ڈیرہ لگا لوگے اللہ سے معافی نہیں مانگوگے تو پھر اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے دیمک اندر اندر کھا جاتی ہے اور بہار سے جو ہے ڈھیر دکھائی دیتا ہے تو بہار سے دیندار دکھائی دوگے مگر اندر سے ایمان کو جو ہے ایمان سب کھوکلا ہو جائے گا جیسے لکڑی کو دیمک اندر اندر کھا جاتا ہے اور اوپر سے لکڑی دکھائی دیتی ہے برکور صحیح سلامت لیکن اندر سے دیمک سب کھا لیتی ہے تو اسی پرکار سے تمہیں لگے گا کہ میں اوپر سے دیندار ہوں لیکن اندر سے ایمان سب کھوکلا ہو چکا ہوگا اگر مستقل لگتار گناہ کرتے رہے اللہ سے معافی نہ مانگی دیکھو جادہ ترت لوگ دھرتی پر گم رہے ہیں من میں کیا خیال ہے پتانی خدا ہوگا کے نہیں ہوگا پتانی موت کے بعد جندگی ہے کے نہیں ہے پتانی ہمارا حساب کتاب ہوگا کے نہیں ہوگا اور اصل دھیان دنیا پرستی پر لگا ہوا ہے دنیا بٹورنے میں لگا ہوا ہے رسم کے طور پر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں رمجان بھی رکھ لیتے ہیں ارے بھائی جماع بھی نہیں پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے جماع بھی نہیں پڑھتا تو لوگوں کی لوگ لحاظ کے لیے جماع بھی مجبوری میں پڑھنا پڑھتا ہے تو یہ جو یقین ہے کہ پتانی خدا ہوگا کے نہیں ہوگا پتانی موت کے بعد جندگی ہے یا نہیں ہے پتانی حساب کتاب ہوگا کے نہیں ہوگا اس یقین کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس یقین کو رکھنے والا نماز پڑھے گا اس کی نماز میں کوئی وجن نہیں ہوگا وہ رسم کے طور پر مانی جائے گی رمجان رکھے گا اس کے رمجان میں کوئی وجن نہیں ہوگا اس یقین کو رکھنے والے نے اللہ کی خوجی نہ کری اللہ کے لیے محنتی نہ کری اسی لیے اس کا یقین ایسا ہے کہ پتانی آخرت ہوگی کے نہیں ہوگی اللہ ہے کے نہیں ہے اب دیکھیں مثال کے طور پر آپ نے جو ہے چینی ملو چینی آپ نے کھائی نہیں ہے لوگ آپ سے کہتے ہیں بھئی چینی میٹھی ہوتی ہے تو آپ کہیں گے بھئی ہاں ٹھیک ہے ہوگی میٹھی ہے کہ نہیں ہوگی میٹھی لیکن آپ جب اسے کھاتے ہیں ایک تو ہوتا لوگوں نے کہا ہے بھئی تیسائے لوگ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہوگی میٹھی اور ایک ہے کہ آپ اسے چکھیں گے کھائیں گے تو پھر آپ کہیں گے بھئی میٹھی ہے تو ہوگی اور ہے میں جمین آسمان کا فرق ہے جب انسان اللہ کے لئے محنت کرتا ہے اور پوری دنیا کو ناپسند کر کے اللہ کو پسند کرنا چاہتا ہے اور اللہ سے ایمان مانگتا ہے جندہ ایمان تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جندہ ایمان اس کے سینے میں حتا فرماتا ہے اور پھر وہ اس کا یقین یہ نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں خدا ہوگا کہ نہیں ہوگا آگ موت کے بعد کی جندگی ہے یا نہیں ہے پھر اس کا کیا یقین ہوگا کہ خدا ہے موت کے بعد کی جندگی ہے موت کے بعد حساب کتاب ہونا ہے کیونکہ پھر وہ ایمان کا مجھا چکھ لے گا جیسے اس نے چینی کو چکھ کے کہا کہ بھئی واقعی میں چینی میٹھی ہے پہلے کیا کہہ رہا تھا پتا نہیں ہوگی ہاں ٹھیک ہے بھئی ہوگی میٹھی لیکن جب اس نے چینی چکھی تو میٹھی ہے جب اللہ کے لئے خوج کرے گا اللہ سے جندہ ایمان مانگے گا تو اسے ایمان اللہ تعالیٰ دے گا تو پھر وہ کیا کہے گا اللہ ہے موت کے بعد کی جندگی ہے مرنے کے بعد حساب کتاب ہونا ہے تو پھر اس کی نماز میں دم ہوگا پھر اس کے عمل جو بھی کرے گا ان عملوں کے اندر دم ہوگا اور اس حالت کے عمل اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے جب ہم اللہ کے لئے کوشش کریں گے محنت کریں گے قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے ایسے پڑھیں گے جیسے پڑھنے کا حق ہے تو پھر کیا ہوگا کہ قرآن ہمیں مردہ سے جندہ کر دے گا اللہ تعالیٰ قرآن کے جریئے سے ہمیں مردہ سے جندہ کر دے گا کیونکہ قرآن کو سن کر ہمارے اندر ایک اللہ کی محبت ایک اللہ کی یاد پیدا ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ قرآن بھی جو ہے اللہ کے پاس سے آیا ہے اور ہماری روح بھی اللہ کے پاس سے آئی ہے تو دونوں کے اندر سنبند ہیں جب ہم قرآن سنتے ہیں تو ہماری روح جو ہے اللہ کی یاد میں لین ہو جاتی ہے جب ہم پوری دنیا کو ناپسند کر کے ہاں اس قرآن کے دور اپنے کرموں کو بدل کر کے اور اللہ کو پسند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہمیں دل میں داخل فرماتا ہے اور پھر ہم ہماری یقین وہ بنتا ہے کہ اللہ ہوگا نہیں ہے موت کے بعد کی جندگی ہوگی نہیں ہے موت کے بعد حساب کتاب ہوگا نہیں ہے تو میرے بھائیوں اللہ کے لئے محنت کریں کوشش کریں اللہ تعالیٰ پوچھے گا اپنے دربار میں کہ میں نے تمہیں جوانی کی طاقت دی تھی تمہارے سرین میں تم نے اس طاقت کو میرے لئے استعمال کیا تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ پوچھے گا کہ تم نے دی ہوئی طاقت میری کھوج میں لگائی میرا گیان حاصل کیا میری کھوج میں لگائی تو ہم کیا جواب دیں گے اس لئے میرے بھائیوں اللہ کی طرف دھیان لگاؤ اللہ کی طرف گور کرو اس کا علم حاصل کرو اس کا گیان حاصل کرو اس کے لئے محنت کرو کوشش کرو ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے سبھی ویڈیوز دیکھو اور سنو تاکہ جلدی سے جلدی اندکار سے نکل کر روسنی میں آئیں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا اور بے انشاءاللہ جندگی رہی تو فرملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہرے ہی ہیں داخل کرے گا اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوہ نہیں کرے گا بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور دہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لئے پورا کر اور ہمیں معاف فرما بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے لوگوں کا حساب عامال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے مو پھیر رہے ہیں ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں